اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اچھا جگات میں ایک زیرو سائز جو ہے وہ کرتا بناؤں گی ٹھیک ہے اس پہ میں نے جو ہے وہ ترد سے اون سے ٹھیک ہے میں نے اس پی ڈیزائن بنانا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹی سی مطلب چھوٹے سوٹ کے حضاب سے چھوٹی شٹ کے حضاب سے یہ میں نے پلیکٹ لی ہے جو کہ ساڑھے چار انچ اس کی نبائی ہوگی اور یہ بکرم ٹھیک ہے اس بکرم کو ہم نے شٹ کے اوپر گلے والی سائیڈ پہ لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پلیکٹ جو ہے وہ ساڑھے چار انچ ہے جو ہمارے پاس تیار پلیکٹ ہوگی پٹی جس کو بولتے ہیں وہ ہمارے پاس ساڑھے چار انچ ہوگی تو ہم نے گلے سے نیچے ساڑھے چار بن رہا ہے اور اگر ہم شولڈر سے اس کی نبائی کو ناپیں گے تو وہ زیادہ بنے گی تو ہم نے شولڈر پہ رکھتے ہوئے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہاں سے اس طرح سے برابر کر کے پھر گلے سے نیچے کی طرف ہم نے ساڑھے چار انچ پر نشان لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اوپر سے ہم نے جو ایکسٹر پیس اوپر کی طرف چھوڑا ہے وہ ہم نے شولڈر تک لی ہے یہاں سے ہم نے ساڑھے چار بنشان لگانا ہے گلے سے اب یہاں سے ہم نے ایکسٹر جو بکرم ہے اس کو ہم نے ٹرم کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے نکال دینا ہے اچھا اب اس کو ہم نے بکرم کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اپنے کپڑے کے الٹی سائد اوپر کی طرف رکھنی ہے اور اس طرح سے بکرم کو اپنے یہاں پر رکھنا ہے برابر کر کے دونوں سائیڈوں سے آپ نے برابر رکھنا ہے تو یہ گلے تک ہمارا ساڑھے چار انچیں آنا چاہیے اوپر سے ٹھیک ہے اپنے اس حساب سے آپ نے بکرم کو رکھنا ہے کیونکہ ہم نے جو ڈیزائن بنانا ہے اس حساب سے ہم نے ان چیز جو ہیں وہ برابر برابر آنے چاہیے تو یہ ساڑھے چار پہ اور یہ جو شٹ ہے اس کے گلے کا آپ نے اس طرح سے ٹریس بنا لینا ہے یہ جو ایکسٹر جو بکرم ہے یہ ہم ہٹا دیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑی سی چنٹ پڑ گی تھی اس لئے ہمیں اس کو ریموف کر کے دوبارہ لگایا ہے اب یہ ایکسٹر بکرم ہم نے ہٹا لینا ہے اور کمیس کی کٹنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ شٹ کو برابر کرتے ہوئے اس طرح سے آپ نے سینٹر بنا لینا ہے بکرم کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سینٹر پہ ایک لائن ڈرا کر لینی ہے یہ یہاں سے ہم نے ادھر پلیکٹ لگانی ہے لیکن وہ انڈ پہ لگے گی تو یہ دیکھیں پلیکٹ کو اس طرح سے آپ نے ساڑھے چار انچ کے حضاف سے ایکسٹر بیس کو آپ اوپر کی طرف رکھیں باقی آپ نے پلیکٹ کی دونوں سائیڈوں پہ نشان لگا لینا ہے کہ اس سے ہمیں یہ انتاظہ ہوگا کہ پلیکٹ ہماری کتنا کپڑا مطلب پلیکٹ میں آ جائے گا تو اس دونوں نشانوں کے باہر سے ہم نے باقی جو ہے وہ ڈیزائن بنانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہم پلیکٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم اس طرح سے پلیکٹ کا جو ہے وہ ڈیزائن بنا لیں گے اس حساب سے ہم نے باقی ڈیزائن بنانا ہے لیکن یہ ہم نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے پلیکٹ ہماری الگ سے اس پہ لگے گی اب یہ دیکھیں آپ نے سکیل کی مدد سے یہاں سے آپ نے اس طرح سے لائنے لگانی ہے لیکن آپ نے اس کونے سے اوپر کی طرف جہاں پہ سکیل آپ کا سیدھار ہے وہاں تک آپ نے دونوں سائیڈوں بھی اس طرح سے نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ لائن جہاں پہ بھی آپ کی سیدھی آ رہی ہے آپ نے وہاں تک اس کو اوپر تک لے کے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے وی بنا لیں آپ دونوں سائیڈوں سے اور ایک ستر آپ نے چھوڑ کے ایک سینٹی میٹر ٹھیک ہے دو کرنے دو سینٹی میٹر آپ نے چھوڑ کے اس طرح سے لائنے لگا لینا ہے اس سائیڈ پہ بھی اور دوسری سائیڈ پہ بھی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے پلیکٹ پہ بھی وہی ڈیزائن بنایا ہے تو یہ پلیکٹ پہ بھی اس طرح سے ڈیزائن آ جا گیا تو یہ دیکھیں یہ جب پلیکٹ تیار ہوگی تو اس طرح سے اس کے اوپر اجسٹ ہو جائے گی اور یہ ڈیزائن ہمارا اس طرح سے کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے پلیکٹ والی جگہ ہم نے دیکھنے بلکل سادھا چھوڑی ہے کیونکہ وہاں سے ہم نے کٹ لگا کے اس کے اوپر الگ سے پلیکٹ لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ کونہ آپ کا بلکل برابر آنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پلیکٹ کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے یہ اون ہم نے جو ہے وہ پھرکی پہ لگا لی ہے اور نیچے والی سائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ اسی طرح سے لائن کو لگاتے ہو ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے یہ دیکھیں اسی لائن کو واپس اس کو ہم نے ڈبل کرنا ہے آپ نے سلائی میں جوڑ نہیں لگانا اس لئے میں نے اس کو اسی طرح سے ڈبل کر کے اس کے اوپر سلائی لگائی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی پانچ سلائی آ جائیں گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے شرٹ بی بی ڈیزائن بنانا ہے ڈبل سلائی لگا کے یہاں سے آپ نے بلکل پہلی لائن سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پھرکی پہ اونس تھوڑی موٹی ہوتی ہے تو وہ زیادہ اس کے اوپر نہیں لگتی اس لئے بار بار آپ کو جوڑ ڈالنا پڑے گا لیکن اس کے لئے یہ ہے جہاں پہ آپ کا دھاگہ ختم ہوتا ہے تو وہاں سے آپ تھوڑا سا آپ کیا کریں کہ سلائی کو ادھیڑ کے واپس کنارے پہ لے کے آئیں اور وہاں سے آپ نے نئی سلائی سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر سنٹر میں کہیں پہ آ کے نیچے والا دھاگہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے جوڑ نہیں لگانا سنٹر والی لائن کو آپ نے واپس جو ہے وہ ریموو کر دینا ہے وہ ٹانک کا آپ سلائی ادھیڑ دیں اور واپس آپ نے کنارے پہ لیانا ہے شولڈر لواری سائٹ پہ ٹھیک ہے اور سٹارٹ آپ نے شولڈر سے سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آ جائے گا اور اب ہم دوسری سائٹ پہ بھی یہی والی اس طرح سے ہم نے لائنے جو ہیں وہ ہون سے بنا لیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے بہت ہی سمپل بس جسٹ آپ نے اس کی لائنے اس طرح سے بنا لی لی ہے لیکن یہ دیکھنے میں پیننے میں بہت ہی خوبصورت بنا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے ساڑھے چار انچ ہماری پلیکٹ ہے تو ہم نے ساڑھے تین پہ نشان لگا کہ اس کا سنٹر سے کمیز کو کٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح سے آپ کے سامنے یہ دیکھیں لگے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل کونہ بلکل ہمارا برابر آ گیا ہے تو یہ اوپر سے جو ایکسٹر پیس ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے بکرم تک آپ کا جو ایکسٹر پیس ہے وہ آپ اس کا نکال دیں آپ دیکھیں یہ بٹن ٹیک ہے تو یہ کپڑا ٹھیک ہے اس میں ہم نے بکرم نہیں ڈالا اس کو آپ نے دو انچ لے کے اس طرح سے اپنے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور یہ اس کو کھول کے اس طرح سے کپڑے کے اندر کر کے اس کو پر سلائے لگانا ہے ٹھیک ہو گیا یہ پلیکٹ لکانے کا طریقہ بہت بار بتا چکی ہے اس لیے میں یہاں پہ ویڈیو کو تھوڑا سا اس کی جو سپیڈ ہے وہ میں فاسٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل سمپل پٹی ہے کٹ والی پٹی نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے مغزی لگانی ہے ٹھیک ہے کپڑا لگا کے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے کیونکہ یہ نیو برن وی بی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ یہاں زیرو سائز ہے جو وہ کرتہ میں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے کالر یا بینڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ بینڈ جوتے ہیں وہ سخت بھی ہوتے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ کپڑے کی مغزی لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دونوں دھامن کو جوڑ کے ٹھیک ہے بازو حیرہ جوڑ کے ہم نے یہ پورا سوٹ جو ہے وہ ہم نے ریڈی کیا ہے شٹ بھی اور اس کا چھوٹا سا ہم نے ٹراؤزر بھی بنایا ہے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا یہ بہت ہی زیادہ اب یہ جب بھن کے تیار ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیارا بنایا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل سا ڈیزائن ہے کچھ اتنا خاص نہیں ہے لیکن بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا پیس بچ چاہے تو آپ زیرو سائز بنا سکتے ہیں کوئی کشن وغیرہ کچھ بھی آپ مطلب پیس سایا نہ کیا کریں جس طرح کی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا سوٹ تھیار ہو گیا ہے چلیں جی انشاءالہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سی ڈیزائن کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی یہ دیکھیں چلیں جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی